تریخہ یہ رکھتے ہیں کہ جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں جب لوگ رکو میں جاتے ہیں رکو بھی کرتے ہیں لیکن ان سے سجدہ نہیں ہو پاتا تو جب سجدہ میں جاتے ہیں تو یہ بیٹ جاتے ہیں اور کursی پہ اس طرح ہاتھ آگے کر کے اور جھک کر یہ سجدہ کے لیے اشارہ کر دیتے ہیں تو کیا یہ درست ہے بعض لوگوں نے ان سے کہا ہے کہ اس طرح آپ صف سے تھوڑا آگے ہو جاتے ہیں اور یہ مکروح ہے کہ وہ کرسی رکھتے ہیں کرسی میں ایکنی سی باتیں کھڑے ہوتے ہیں تو صف کے آگے کھڑے ہوتے ہیں پیچھے یہ صف بنی ہوئے کرسی کی وجہ سے تھوڑا سا آگے کھڑے ہوں گے تو صف سے آگے ہو گئے گویا کے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ہمارے ہاں کرسی کا رواج بہت زیادہ چل پڑا ہے اس کو بلکہ تحمل سے سمات فرمائیے گا ہر مسجد میں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں پہلے ایک تھی دوسرے نے دیکھا وہ بھی کرسی لیایا تیسرا چوتھا پانچوہ آج ہر مسجد میں تقریباً آپ کو سینکڑوں کرسی نظر آئیں گی کرسی پہ اس طرح نماز عدا کرنا یہ شرعان غیر بناسب ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے ایک تو مسجد بہت زیادہ گھر جاتی ہے دوسرا وہی پابلم جیسے کہ آپ سے کسی نے کہا یقینی سی بات ہے کہ کرسی جب رکھی جائے گی تو انسان اگر کھڑو گے جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو صف سے آگے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ٹیڑی میڑی صف قائم کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا شرع حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سجدے پہ قدرت نہیں رکھتا تو اس سے قیام بھی معاف کر دیا جاتا ہے لہذا وہ زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے یعنی رکو کے لئے کم جھوکے سجدے کے لئے تھوڑا سا زیادہ جھوکے لیکن صف کے اندر بیٹھے ہم نے اکثر دیکھا ہے یہ بھی دیکھا ہے میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہو ان بزرگ کے بارے میں یہ بھی دیکھا ہے کہ ساری باتیں کرتے رہیں گے چلتے پھرتے رہیں گے نماز ختم ہوگی تو کئی کئی پندرہ منٹ بیس منٹ پچیس منٹ مسجد میں کھڑے ہو کر باتیں بھی کرتے رہیں گے لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں جی کرسی بھی بیٹھ کے نماز پڑھیں گے شاید یہ بھی ایک فیشن بنتا جا رہا ہے اس طرح مختلف اگر ہم عذار بنا کر اور اس طرح مسجد کو گھیرتے رہے تو یہ قطعا غیر مناسب صورتحال ہوگی ہمارا مشورہ یہی ہے اپنے بزرگوں کے لیے کہ پہلے بھی تو نمازلی لوگ پڑھتے ہی تھے مجبور بھی ہوتے تھے بیمار بھی ہوتے تھے یہ کرسی کا رواج آج کیوں چل پڑا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کمیٹیوں کو بھی چاہیے کہ بزرگوں کو محبت سے سمجھا کر یہ کرسی کا رواج بلکل ختم کیا جائے اور صف کے اندر باقیدہ بیٹھ کر اگر آپ قیام پہ قدرت نہیں رکھتے ہیں یا سجدے پہ قدرت نہیں رکھتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ بیٹھیں